اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیری حسین اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں آرڈینو سیمولیٹر پہ یعنی کہ ہم اس کو بنانا سیکھ رہے ہیں ڈیفرینٹ چیزیں پچھلے دو لیکچرز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کو ٹنکر کیٹ پہ ہم اپنا کام کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں سائن ان کیسے ہوں گے سائن اپ کیسے ہوں گے اور اس کے علاوہ اس اگلے لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے کہ LED کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں LED میں کرنٹ فلو کیسے ہمارا کرتا ہے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ریزیسٹر کو کیسے یوز کرتے ہیں یعنی کہ اس میں سرکٹ میں ریزیسٹر کا کیا کام ہوتا ہے جب ہم کسی بھی چیز کو کرنٹ دیتے ہیں اس کے کرنٹ کو بہاؤ کو کرنٹ دینے کے لیے یا روکنے کے لیے یعنی کسی سرکٹ کو اون آف کرنے کے لیے ہم ریزیسٹر یوز کرتے ہیں تو اس کو کیسے یوز کرتے ہیں وہ آج کے لیکچر میں ہم آپ کو سکھائیں گے اس سے پہلے اگر آپ دوست نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ کو مل سکے تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم اپنا ٹنکر کیڈ کا ڈیش بورڈ اوپن کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے ہماری پیچھے والی دو ویڈیو سنیں تاکہ ہم آپ کے سارے کنسیپٹ جو ہے سٹارٹنگ سے بیسک سے بیلڈ اپ ہو سکے تو جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں یہاں سے ہم سرکٹ میں کام کر رہے ہیں یہاں سے ہم کریں گے کریئیٹ نیو سرکٹ ایک نیا سرکٹ ہم کریئیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری ہو گئی ہے اوپن یہ اب یہاں سے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم آرڈینو پر چونکہ کام کر رہے ہیں ہم یہاں سے اپنا آرڈینو سلیکٹ کر لیں گے یہ آرڈینو آگیا ہمارے پاس اس کے بعد ہم لیں گے ایک بریڈ بورڈ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر بھی ایک دوبار بتا دیتا ہوں آپ کو بریڈ بورڈ جو ہوتا ہے کوئی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے ساتھ سے جیسے میں نے یہ لے لیا ہے بریڈ بورڈ ہم اس کو کنیکشنز کو وائٹس کو کنیکٹ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں اب یہاں ہم لے لیتے ہیں ریزیسٹر جیسے یہ دیکھیں ریزیسٹر آگیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں ایک چاہیے ہوگی لڈی یعنی جس کے ذریعے ہم چیک کریں گے ہمارا ریزیسٹر جو ہے وہ کرنٹ دے رہا ہے اس کا فلو کر رہا ہے کہ نہیں اب یہ ریزیسٹر جو ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں ریزیسٹر ہوگیا اس کے بعد یہ لڈی ہوگی اب سب سے پہلے جیسے میں نے کوئی بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو وائرز ہوتی ہیں ایک ہم گراؤنڈ کر دیتے ہیں ایک گولٹیج کے لیے یعنی ایک کاثورٹ کے لیے ایک ایڈ نوڈ کے لیے اگر اس کی بھی سمجھ نہ آئے تو ایک نیگٹیو کے لیے ایک پوزٹیو کے لیے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک پوزٹیو چارج ہوتا ہے اور ایک نیگٹیو یہ 5 وولٹ کی یہاں سے ہم نے وائر کھینچی اس کو ہم پوزٹیو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کو میں نے یہاں پہ کنیکٹ کر دیا اس کا کلر کر دیتے ہیں ریڈ اور اس کے بعد ایک لے لیے ایک گراؤنڈ کے لیے یہاں سے اس کو لیا اور اس کو ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں نیگٹیو کے ساتھ یہ ہو گئی اس کو کر دیتے ہیں بلیک یعنی ایک ہمارا پوزٹیو ہو گیا ایک نیگٹیو یہ دونوں وائرز ہو گئی اب ہم لگاتے ہیں ریجسٹر کو ریزیسٹر کو یہاں سے اٹھایا اس کو یہاں لگا لیتے ہیں اب یہ ریزیسٹر چونکہ اس طرح سیدھا نہیں لگتا اس کو روٹیٹ کرنا پڑے گا اس کے لئے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ آپشن موجود ہے اس پہ ایک دفعہ کلک کریں گے یہ دیکھیں اس کی جو شیپ ہے وہ چینج ہوگا ایک دفعہ پھر کلک کریں گے پھر کلک کریں گے دیکھیں اب بلکل سٹریٹ ہو گیا اب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم رکھیں گے ڈی پہ سوری اس کو ڈی پہ نہیں اس کو ہم رکھیں گے سی پہ جو ہم اپنی ایلیڈی لگائیں گے اس کو ہم رکھیں گے ڈی پہ اب یہ دیکھیں اب ہم نے یہ جو ہماری وائرز ہیں ان کو ہم نے جوڑنا ہے ریزیسٹر کے ساتھ اب یہ جو ہماری وولٹیج والی وائر ہے اس کو ہم لے گے جاتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کنیکشن اب ہم نے دے دینا ہے ریزیسٹر کو یہ دیکھیں یہ جو وائر ہے اس کو میں نے اٹھایا یہاں سے اس کو یہاں لے گئے اور یہاں سے اس کو ہم لے گئے یہاں پہ بی پہ کیونکہ ہم اس کو یہاں سے ریزیسٹر کو کرنٹ دے رہے ہیں اس کا چونکہ کلر ہمارے پاس ریڈ ہے تو ریڈ ہی کر لیتے ہیں اس کو اب یہ کرنٹ سیدھا یہاں سے ریزیسٹر کو جا رہا ہے اگر میں اس کو کر دوں یہاں پہ آگے اس کے نیگٹیو پوائنٹ پہ بھی جوڑ دوں تو یہ صرف ریزیسٹر پہ کرنٹ جائے گا جو کہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے ہمیں پتہ نہیں لگے گا کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا سرکٹ ٹھیک ہے کہ نہیں کرنٹ ہم کس چیز کو دیں گے اس لئے ہم یہاں پہ کنیکٹ کریں گے ایک LED پوائنٹ دی پہ LED کا جو ہوگا این نوڑ پوائنٹ اس کو ہم ریزیسٹر کے ساتھ جوڑیں گے اور جو کیتھوڑ پوائنٹ ہوگا اس کو ہم نیگٹیو چارج دیں گے اب یہ دیکھیں یہ فرقہ وہ نظر آ رہا ہوگا اس کو ہم ڈیریکٹ جوڑا کیوں نہیں ہے یہ اسی طرح ایک سٹیپ نیچے رکھتے ہیں یہ آٹومیٹکلی کرنٹ لے لیتا ہے اب یہ اس کے نیگٹیو پوائنٹ کو ہم یہاں سے لے کے جائیں گے یہ اس کے ساتھ جوڑ دیا ہم نے اب اس کا کلر بھی کر دیتے ہیں کلر آپ چینج کریں یا نہ کریں یہ آپ کے مرضی اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ وائر جا رہی ہے یہ ہم صرف کلر اس لیے چینج کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا جو ڈیپرینس ہے وہ پتا رہے ہیں اب یہ دیکھیں پوزٹیو پہ جوڑ دی ہم نے ریزیسٹر کی اور جو ہے نیگٹیو اس پہ ہم نے گراؤنڈ کر دیا ہے اب ہم یہاں سے سٹارٹ سٹیمولیشن کرتے ہیں اس کو ہم کریں گے اوکے یہ ہو رہی ہے پروسیس یہ دیکھیں جیسے وہ سٹارٹ ہوئی ہے دیکھیں ایلی ڈی جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی ہے وہ بلو کر رہی ہے اب ہم اس کو سٹوک کرتے ہیں بند ہوگی ہے پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایلی ڈی جو ہماری ہے وہ بلنک کر رہی ہے پھر سٹوک ہے یہ بند ہوگی تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا کام پہ ہم ریزیسٹر کو کیسے یوز کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہیں ویڈیوز تو کائنڈلی اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ دوست آپ کے چھوٹے بہن بھائی آپ کے جاننے والے سب اس پر کام سیکھ سکیں اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیو کریں اسی کے ساتھ مجھے شیری حسین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ